بہت ایک جڑا موٹا لچھن ہے جڑا کہ میری پریکٹس دے بیچے آیا ہے گا دس بجے تو لے کے دو بجے تک ملپیشنٹ جڑا ہے گا ارام نال ستہ فیاء ہوندہ ہے تو اس نے اچانک ہی جڑیاں نے دردان شروع ہوندیاں اے جڑے میں دو موٹے لچھن درسنے تیسرا لچھنے دن آرے بھی جوڑے جاسا دا ہے کہ اس دے جڑی یہ مسئل پین بہت ہوندی ہے جی میں پینیاں جڑیاں ہوندیاں نے لٹاں بہاں اس نے ایک خطر راگ انڈیکیشن شریف ساتھا دن دا ہے ہاں بہت کلے انڈیکیشن ہے ملک اس دے بھول سکتے ہیں اس دے جوان سکتے ہیں اس دے مو سکتے ہیں اندر میں اس نے طالب اٹھ دیا کہ وہ پانی جیڑا ہے گا مدر کو اٹھے کا پانی پیئے گا کہ تے پندرہ بھی بینٹ با دا اس نے لاجمی پینے پینے گا سکن ہے اکھانے کاننے مونوں اس پینے گا horrاؤ تو سکتے ہیں سوچیں ہیں وہاں پہنڈ۔ ینے مسالی شروع ہے وہیں خاندرہ اس پین ہیں ودر ہے ہسپتالان دے ویچے حالات اے نے کہ کئی کئی وارڈ جیڑے ہسپتالان دے ویچے سپیشل طورتے ڈینگو والیاں دے لئی بنائے گئے نے جہے دے ویچے ڈینگو دا جڑا علاج ہے ڈینگو دے لچھن نے او کی نے اور انہ دا علاج کس طریقے نہ لسی کر سکتے ہیں اس پورے معامل دے اتیار ساڈنال اکور فرتوں جڑے نے ڈاکٹر اجمیر سنگھ مان جڑے کی پنجاب دے ہی نہیں پوری دنیا دے ویچے بڑے نامور ہومیوپیتھ نے انہوں نے گل بات کر دیا سمجھن دی کوشش کر دیا کہ ایدھے لچھن کی ہندے نے ڈینگو کی ہندہ ہے تیدھے بچا اسین کی بے کر سکتے ہیں ڈینگو سبتہ پہلے سانو سمجھاؤ کہ جڑا ڈینگو ہے یہ ہے کیجی ڈینگو اصل دے بچ ایک جڑا ہے گا سپیشل طرح دا جڑا ہے گا ایک بخار ہے جڑا کے مچھرہ دے صروب مطلب پھیلتا ہے مچھر دے صدی جمعیوار نہیں ہندے جڑے مچھرہ ہیں انہوں دے بچ ایک جڑا وائرس ہے وہ جدو وائرس جڑا ہے گا جدو مچھر کٹ دینے کسی دوجھے جڑے جدو کٹنے بارے انسان دے جانتا ہے تاں پھر ایک جڑا ہے گا بخار جڑا ہے وائرس دینا اور پھیلتا ہے سو یہ جڑا ڈینگو فیور ہے ایک جڑی ہے یہ سمجھ دینا چاہیدہ کہ یہ بکٹیریل نہیں ہے تے نہ ہی یہ پروٹو جوال جڑی ہے بماری ہے ایک جڑی ہے وائرلڈ جیج ہے تے جڑی وائرلڈ جیج ہے یہ ہمیشہ ہی جڑی ہے آم جڑیاں بکٹیریل بماریوں نہ تو خطرناک ہندی ہے تھی ڈرس آپ جڑا ڈینگو ہے ڈینگو سپیسیفک کسے بھی مچھر تو ہو سکتا ہے نر تو ہندہ ہے یا مادے تو ہندہ ہے یہ جڑی ہے کودرت بلنوں کو ایک جڑی ہے بڑی لکھان جڑی ہے کی خاصیت ہے کہ یہ جڑا ہے اپنا ڈینگو جڑا وائرلڈ بھیور ہے یہ جڑے میل جڑا مچھر ہندہ ماؤس کی تو دے کٹنہ نہیں ہندہ بعد کے جڑی پھی میل ہے اس دے کٹن دے نال ہندہ ہے ڈینگو دا مچھر دی نشان نہیں کی ہے سانو کمیں پتہ لگے کہ یہ ڈینگو والا مچھر ہے یا آم مچھر ہے مطلب مچھر جڑا جڑا پڑا ڈینگو فیور گہندہ نے ایک بشیس طرح دا جڑا مچھر ہے اس دے کٹن دے نال ہندہ ہے جڑا عام طورتے جڑے مچھر نے سانو رات انو کٹ دے ہن انہ دے نال جڑا ہے گا ڈینگو فیور نہیں ہندہ کہ یہ بڑا جڑے ڈینگو دے جڑے نے مطلب پڑا فیور ہے یہ جڑے جڑا ڈینگو مچھر ہے وہ دن دے بچے کٹن دے نال ہندہ ہے خاص طورتے جڑا کوئی ساتھ ڈینگو جیسی جو میں کرسی سے بیٹھے ہیں عام طورتے بہتا اچھا نہیں اٹھ سکتا یہ جڑا لٹان دے پسانو کٹتا ہے تاں اے پھیلتا ہے لچھن کی نہیں دے ڈینگو دے ملڈ ڈینگو فیور آم طورتے جڑا ہے گا یہ جڑا بہت ایک جڑا مٹا لچھن ہے جڑا کہ میری پریکٹس دے بچے آیا ہے گا عام طورتے یہ جڑا بخار ہے دن دے بچے داستوں دو بجے درمیان ملڈ کام بے دے نال چڑھتا ہے گا ایک بہت ہی بلکھان لچھن ہے ڈینگو میں چڑھتا ملڈ عام طورتے جہاں پھر اے رات نوں کوئی داست بجے تو لے کے دو بجے تک ملڈ پیشنٹ جڑا ہے گا ارام نال ستہ فیہا ہندہ ہے تے اس نے اچانک ہی جڑیاں نے دردان شروع ہندی ہیں سو ایک تاں جڑا ہے دا ٹائم پیریڈ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ٹائم پیریڈ جیڑا ہے گا اس تو ہنو کافی اندازہ لگ جاندا ہے جی میں جیدے دوسرے بخار نے اور وائرل انہا دا انہا مٹا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہندا اور کسے ویلے بھی ہو سکتا ہے گا سو یہ جیدہ ٹائم ہے اسے بل خاص تیان دین دی لوڑ ہے تے پھر دوجہ ایدہ دچھنے ایوی ہے جیدہوں پیشنٹ کسے بخار ملڈ ہونا شروع ہوئے گا اسے جانتا بڑی جبردست شیورنگ ہوئے گی ملک کمبہ لگے گا اسے جیدہ جسم ہے وہ کمبنا شروع کر دے گا جہاں اسے داند بجن گے ملک جہاں پھر اے ہوئے گا کہ اسے جیدہ سر پر تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ دا آواز ہندہ ہے وہ جی کمرے جو بیٹھا ہے پکھا باندھ کر دے گا یہ جیدہ دنوں نے ایک کافی انڈیکیٹو نے کہ یہ جیدہ ہے گا یہ جیدہ ہے گا ڈینگو پھر جیدہ ہے گا مطلق کس انسانوں وہ دی گرفتے بچے آ رہا ہے پر منیت ہے بھی جانتا ہے کہ جی پنیاں درد کرنے لگ جن تاویے ایک نشانی ہے ایترہ دے بھی کوئی نشانی ہے ملک ہے جیدہ میں دو موٹے لچھن دستنے تیسرا لچھنے دن آرے بھی جوڑے جاسا دا ہے کہ اس دے چیدہ جیدی یہ مسل پین بہت ہندی ہے جی میں پنیاں جیدی ہندی آنے لٹاں بہاں آتے سیر درد تیو درد بھی کوئی کئی قیسان بھی جتا سدارن ہندہ ہے کئی جیدے قیسان دے بھی جتا بڑا پیانک ہندہ ہے گا پیشنٹ جیدہ ہے جتے تک کہہ کہ میں دیکھے ہونا انہوں رونا بھی وہ شروع کر دن دینے اینا جیدہ ہے گا تیج درد ہندہ ہے تیسرا لچھن ہے گا جیدہ جیدہ درد بہت جیدہ سریر ٹوٹتا ہے گا تیسرا لچھن جیدہ سبتے بڑا ہے گا وہ کی ہے ملو بڑی حرانی دیگار دا ہے کہ جیدہ کل تک ایک آدمی تاندھ روزت سی جیدہ جیدہ ٹیک ہندہ ہے اس دی جیدی ساری جیدی وائٹل پاور ہے جنہوں سے جیون شاکتی گئنے ہیں اوہ جیدہ ہے گا بخار کھیچ لندہ ہے ملو اس دن بہت نتاکتی آئندی انہوں جیدی یہ نا اکتران دینا تورنا پھرنا بھی عقا ہو جاندہ ہے گا یہ اس تکابت ہے جنہوں سے گئنے بہت تکابت ہم دی ہے پیشنٹ تور نہیں سکتا مان جاندہ ایک طرح دینا اس دن آر ایک ہورل اچھن ہے جیدہ ساریاں دیچنی ہوں دا کئی جیدہ پیکولئر کیس ہم دینے رنگوں دے اوہ ریس لیس نیس اچھے منٹل اینگویش ملو پیشنٹ نو بہت بے چینی لگ دی ہے اوہ اکتران ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا ہے جی میں کدے وہ پھرس تے اترے گا کدے تورنا پھرن لگ جے گا جنہوں پھر میاد بیچ کہنے پاس سے مارنا جو مطلب اپنا بسترے سے پیا ہے تو آوہ بڑے پاس سے مار دا اس نو بے چینی ہن دی ہے تے اکترانہ ہورل اچھن ہے جڑما پیاس ملو آم تو آوہ تے جیدی پیاس ہے اوہ کٹ کٹ بانی پیندہ ہے اے نہیں ہوئے گا کہ ایک گراس پا ارمہ پانی پی لیا ملو اس دے بل سکتے ہیں اس دے جوان سکتے ہیں اس دے مو سکتے ہیں اندر ہوئی اس نے طلب اٹھ دیا ہے کہ وہ پانی جیدہ ہے کٹ 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 پانی پیے گا کہ تے پندرہ بھی بینٹ با دا اس نے لاجمی پینہ پیندہ ہے سی اے جیدے موٹے موٹے لچھن ہاں تے جی پا لباؤٹری جیدی انویسٹیگیشن تو جیدی ہے بیسے تو سان موٹے ہیں ایدہ جیدہ ٹیسٹ ہے اس تو پتہ رکھنا ہے یعنی کہ انڈیگیشن مل جان دی یہ بھی یہ جیدہ ڈینگو پی پر ہے تے پر ڈینگو دے بھی ہونتے بڑے پرکار ہوگی جی ڈاڈ ساہب تے ڈینگو ہے جیدہ ڈینگو ہے گا وہ پہلا آپ نے جس طریقے نال مہماری دوران بماری نے جیدے کٹانوہ نے اپنا رنگ روپ بدلے ڈینگو بھی کئی پر کار دا ہونتے جی ہاں جی یہ جیدہ ہے گا عام طورت جیدے مطلب آپ نے سہت بگیانی نے انہیں ہون تک یہ جیدہ ہے گا مطلب ڈینگو اس دیا جیدی ہیں چار جینو ٹائپ سے جیدی ہیں انہیں لب میں آنے ملک کسے ہر سال کسے نہ کسے جیدہ جینو ٹائپ جیدہ ہے پر کوپ ہندا ہے کئی باری جیدہ ہے ایک طرح دا جینو ٹائپ پھیل دا ہے مطلب سوسائیٹی دیچہ کئی باری دوجی طرح دا کئی باری اس بار کڑے جی اس باری یہ بڑا مطلب جیدہ ہے گا ایک طرح دا جیدہ سب تو پیانک روپ ہے وہ ہندہ ہے گا ہموریجک ڈینگو فیبر مل جیدہ تو یہ میں کوئیشن کیتا کہ ایک سال ہے ایک طرح دا جیدہ ہے گا مطلب میں دیکھیا ہے گا ایک دو ترہ دا پھیل ایک طرح بڑا صدارن ہے صدارن جیدہ فیبر ہے تو ایک صدارن جا فیبر ہندہ ہے گا تھوڑی یہ جنہاں لتاں پہ جیدہ یہانے ہونے بہاں ٹوڑنی آنے بخار جیدہ عامتہ عورتے ایک صد دو یا ایک صد ایک رہنگ دا ہے تیز ہوڑی جی بیچے نہیں ہونے ایتا بنے آوے اتر جاندہ مطلب باتے بات جیدہ زیادہ کوئی فیبر ہو ہے تا پہرہ سٹ مول دی گوڑی جیدہ عامتہ عورتے جیدہ داکٹر نے یا جیدہ سیہ سکس پارٹر نے وہ دی ریکمنٹ کر دے پر یہ بہتہ کمپلیکیٹر نہیں ہوندہ ہے گا کمپلیکیٹر ہوندہ ہے دوچی طرح دا جیدہ جنہوں اسی کہنے ہموریجک ڈینگو فیبر ملو اس دے بچ کی ہوندہ ہے وہ تے بڑی پیانک کس ہوندہ ہے ایک طرح دینار جیدہ ہے گا پیشنٹ ڈیپسہ دے مو بھی چھوندہ ہے ملو وہ عام طورتے سے ست دن بعد باندہ ہے سریجیز دے بچوں جیدی ہیں ساڑھیاں جیدی ہیں جی میں سکن ہے اکھانے کاننے مو نوں دے بچوں جیدی ہے جاڑا جاڑا بلڈ جانا شروع ہو جاندہ ہے اکھانے بچوں یہ بڑا سویئر ہے سویئر کے سویئر تو سویئر ہے عام چا نہیں ہوئے گا ملو جی کوئی حفظہ کیس ہوئے مطلب ایک خطرناک انڈیکیشن شریر سا ڈڈندہ ہاں بہت کوئی انڈیکیشن ہے لیکن یہ جیدی ہے اس طرح دا جیدی فیور ہوئے گا خاص جنو ٹائپ ہے بلڈ کاؤنٹ ہے بہت داؤن آجے گا تو اسے کر کے لوگ کا نینو کہا ہے عام طور ٹی بھی یہ سیل کا رن بھی بماری ہے ملاجکل لوگ کا سیل کاٹ گئی سو یہ سیل کاٹ گیا اسے نال بنا دے بنا دے دنگو نار جوڑ لیکن سیل دے دنگو دووے اڈڈڈ چیز آنے اڈڈڈ بھی نہیں بیسے بھی سیل تاکنیا ملاجکل ملاجکل لوگ کاٹ کوئی سو تے بماری آنے جنہا چا سیل کاٹ دے جنہی آم طور ٹائپ ہے جب بخار ہوندہ ہے تاہاں آم طور ٹائپ ہے جنہی دنگو جیڑا ہے ہے گا اسے سیل کاٹ دے ہی کٹ دے نیجی جی 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 سب سیلا نال گل چطوری ہے گیا ہے تے ہومیوپیتھک دے بچے کن ایک ہزار سیل آپا کہنے ہیں کہ جی لکھ تو کٹ گے پنجا ہزار تو کٹ گے کئی بار یک لکھت پنجا ہزار بھی سیل بندے دے رات و رات کٹ جن دے نی تے ہومیوپیتھک دے تو سی ڈاکٹر ہوں بڑے پرانا تھوڑا تجربہ ہے لنڈن تو تسی ڈگری لئی ہوئی ہے اپنی تے سا نو اے دسو ایمان داری نالے گا دسو آج کیمرے مرے کی ہومیوپیتھک کن ایک سیل آپاڑے مریض نو سام سکتے دکھ جی 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 رہا کوہچن ہے بڑا بڑیا ہے پر میرا تجربہ کچھ ہو رہا ہے آن پر لوکی منڈن نو تیار نہیں ہے جو کچھ میں گلہ مل کئی باری نا تھے کہدن نا ٹی وی دیتے انہا نو بشواس نہیں ہوں دا سو یہاں بشواس نہیں آ سکتا ہے جے کسی دے یہاں ہے گا مطلب پرک کرن دے لئی یہاں کسی دے سیل کاؤنٹ ہے وہ پاندرہ ہزار رہے گے جہاں بی ہزار رہے گے وہ پیشنٹ میرے کو لیندہ جا رہے گے اسی دعویٰ کردی ہوئی ہے میں دعویٰ کرنا کہ چونتی ہزار تکتا میرے کو آ لے پیشنٹ ہیں گے پیشنٹ ہیں گے پیچھے یہاں دیٹر سٹیک یہاں ہے گا جو دو سیل کٹ جندے نے تے ساڑھے ڈاکٹر پائی چارا ساڑھا آپ دے رشتے دار ساڑھے آپ دے ساکس بن دی تا ڈاری گی انہا جاندے نہیں ہوتا کہیں دے نہیں کہ یہ ہومیوپیتھک نے اسے چلے جائیے یہ تا ہونسی گولی کھاواں گے کہ تے جا کے تین دن آباد اثر کرنا ہے یہ لوگ کاندرچ بڑی مسکنسپشن ہے ہونے ہونے یہاں میں ساڑی کبنا تجاربہ دستہ میں اپنی تجاربہ دستہ ہونا ہوتا ہے میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے اس نے جیڑا ہے گا ڈینگو بخار ہو گیا اس نے میں پہلے زندہ ہی مطلب ہومیوپیتھ ہی دتی ہے اوراں جیڑا کاؤں تا ایک لکھ بائی ہزار تو نیچے نہیں آیا کرے مطلب ایڈی کجی چیز ہے جدوں تھانوے پتا لگ جو بھائی کسے بیکس تینوں کہ میرا جیڑا ہے گا پلیٹر کاؤنٹ آن نارمل پلیٹر کاؤنٹ آن تا دیڑھ لکھ گئے نہیں آ جاندہ میرا دیڑ تو مجھے دا ہے کٹھنا شروع ہو گیا اس نے اسے ٹیم ہی یہ وہ کسے تھیانے ہومیوپیتھ کو چلا جا رہا ہے تا پلیٹر کاؤنٹ کٹھن دا ہی سوال نہیں پیدا ہندہ دوائی اپنی نال نال لیلوپیتھک کھا سکتا ہو مر وہی بیسے مرجی ہے وہ دا پیدا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ نقصانے کر رہے ہیں لوگ تے جدو درد ہندہ ہے جدو پین ہندہ ہے جوڑان دے بیچ سرد دے بیچ تے بے حساب انٹو بیٹک کھائی جاندے نے پین کلر کھائی جاندے نے دینگو والے محول دے بیچ یہ بڑا جیڑا ہے کہ ایک مس کنسٹرپشن ہے میں کسے نو کم پیرنی کار دا کہ انٹی بائی تک نہ خاؤ پر جیڑے جیڑے سیانے مطلب ہے جیڑے سیرت پرپی کانسٹیشن ہے جنہاں ہوموپیتھی دی سٹڈی کیتی ہے میرے کو کئی باری جیڑے پیشنٹ آن دے نے وہ انگری جیڑے کھان دے ہی نہیں بڑا انہاں بھی کنوکشن مانگی کہ ہوموپیتھی بیٹر ہے جی میں میری کنوکشن ہے سوی یہ جیڑے پیشنٹ نے جہاں جیڑے دوست نماؤنا میں رکمنٹ کروں گا کہ جدو بھی کوئی بخار بخور لگ دا ہے آپ کسے بھی تران دا تو سی ہوموپیتھ کو چلے جاؤ مرے دو دن تے بعد رکنا ہی نہیں ہے چاہے ڈینگو بھی ڈینگو دا واپ ہو گا ہے انہیں بگرنا ہی ہوتوں ہے جدو ہوں اسی پین کے لگ لگ دے ہاں تی پر جدو ہوں اسی ہسپتالہ دے بیچے جانے ہیں تی اوزوے لے تا ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ دینی ہے پندرہ بار کئی بار تا میں مریض ادن بھی دیکھنے کہ انہوں ڈینگو ٹھیک کر دے کر دے پندرہ دن لگ جن دے ہون ایج جیڑی ایک نائنگی جنا دا جیڑا ہے گا انٹرنیشنل لیول دیتے یہ جیڑی ایک مافیا مطلب چل دا ہے وہ صحیح دے بچ بھی بہت بری طرح انٹر کریا ہویا ہے کیونکہ منویز چیز دے کہن دے چاہے گریج نہیں ہے کہ ڈینگو بھیورزا ملہ عام طور پر جیڑے ساڑے ہیلتھ ایکسپورٹس نے وہ ڈلو رکمنٹ کر دے نے ملہ جیڑا ایک سیانہ جیڑا ایون جیڑا ایلو پیٹس وہ انٹیویٹک نہیں دے گا اس نے پتا ہے کہ انٹیویٹک دے نار جیڑی ہے اس دی امیونٹی ہوت ڈاؤن آ جانی سو جیڑے چنگے جیڑے چنگے ڈاکٹر نے وہ کدھے بھی نہ تھا انٹیویٹک دن دے نے ایون وہ پیراسٹمول دا بھی بڑا کنٹرولڈ جیڑا عیوز کر دے نے بھی جیڑوں جیڑے بخار آ رہا ہوتا ہوتا ہے بھی ایک سو چار سان کی ہوندہ جیڑوں ساڑنو ڈینگو ہویا ہوئے ساڑے ایسی ہڈا پہ رہا ہے ایسی درد ہوئے ایسی انہوں سیریس نہ لیے کنی ایک سیریس پرابلم ہوندی ہے یہ سیریس اس طرح ہوندی جی میں کسے دے ہون ہڈ پہ ٹوٹ دے نے ملہ بہت دردہ ہو رہے ہیں جانے ہون لوگ کا دی مسکنسپشن ہے جی تسی ہموں پہ تھی لو دنگو بیلکل دنگو جی میں مہتہ بڑھے تسی میں نے کہا کہ دنگو دے جیڑے پیشنٹ ہے جو ٹھیک کرن لئی جنہا دا سیرل کاؤنٹ بہت ہی ڈاؤن آج بہت کے میرا تہید آبا ہے کہ جو میں اپنی مہمیلی دے چھے کئی باری ساڑا دیکھو کنی باری میرا بیٹے نے بھی دو باری ہو لیا ٹھیک کرے انہا دا سیرل کاؤنٹ ڈاؤنے نہیں آیا ہے گا اسی طرح کئی باری سانو تر لباؤٹری ٹیسٹ بھی کر رہا ہوں لوگ نہیں پیندی ہے ایک صرف جیلے لوگ کا آن دی جیلے لوگ کا آن دا جیلے منی مینڈڈ نہیں ہونا تسلیح ہو نہیں ہوں دی ہے جیدہوں تک ٹیسٹ نہ کراؤں تے سانو تے بیسے ہی پتا لگ جاندہ ہے گا کہ اے ڈنگو ہے کہ بھائے دوجہ ہے جو سمپل جکھام ہے اے ڈنگو ہے جہاں کرونا ہے سانو تے بیسے ہی پتا لگ جاندہ کرکے لوڑے نہیں پیندی ہے پر پیشنٹ دی تسلیح دے لئی اے بھی بڑے جروری نے جہاں اسے جہاں پلیٹڈ کاؤنٹ ہے بی فاجی کہا دو آج اسی ہجا رہا ہے ہم پہ تھی دینے دے نال کال نو اسے جہاں باد جانا نبی ہجار ہو جانا ادھا جہاں بشواش مان جاندہ کہ ہاں میں ٹھیک ہو رہے ہاں ہاں تو ویسے بدانا تھا ہے جہاں جیچے جڑا ہے سیسٹم ہے میں دیکھ دا ہاں بھی پرماتل ماں بلوی دینے کنے لوک نہیں جڑے سنسار دے چھے ہمو بیٹھی دے چھے ایڈوانٹیج دے چھے نا سیہ دے انہ تو بن جیدیں انہیں فکسیشنہ بنیاں ہونے انہیں ہو جیدی ہونے مٹھیاں گوڑیاں سمجھ دینے سنو بیسا ایک مٹھیاں گوڑیاں نہیں سو میں کہنا ہاں گا بھی نہیں سکسیڈز لائک سکسس ڈینگو جوڈا فیبر ٹھیک تو ہو جاندہ ہے گا ملہ بنا جدے انٹی ویٹ کے جسو زندے نے ایک باری دردہ نے سال سال نہیں ہٹ دیا سالے گڑھے دھختے نے سالے مطلعہ ہتھ پہرے ہوئے نے ساتھوں تورے آنیں جاندہ سالے کمیوری بہت پہ گی پہنیو نہیں ہے کمیوری میں کوئی جوہنی نہیں گلدہ کر رہا میرے تجربے ہم نکل یا ہوں یا گلدہ نے بہت شکریہ جی ساری گل بات دے لیجی کینال علاج کی تجاوے سو ایک البات تھا نوکی میں لگی اگر تھوڑا کوئی سوال بھی ہے تو تسی کمنٹ باکس دے ویچے کر سکتے ہو اسی کوشش کرانگے اگلے اپیسوڈ دے ویچے ڈاڑ ساپ تو اس نہ دھا جیڑا جواب لیا جا سکے فیلحال میں نوک ایک البات ایتھی ختم کرن دے ہو آگیا تانوال